علماء کی صحبت جو ہے وہ سو سال کی عبادت سے بہتر ہے ایسی کوئی حدیث میری نگاہ سے گزری نہیں ہے شاید کسی نے کوئی بیان کی ہو تو بہرحال بہتر ایسا سالتات بیریہ شاید اس طرح والے سے انہوں نے ہاں وہ اولیاء کے ساتھ تو وہ بھی ایک مقولہ ہے بذرگان دین کا وہ حدیث نہیں لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائر واقعی وہ صحیح العقیدہ ہوں اور بعمل ہوں اور واقعی میاری گفتگو بھی ہو تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے تو اگر آپ کو ایسا محسروں ٹی وی پر بھی تو ٹھیک ہے وہ بالکل علماء کی صحبت ہی کہلائے گی اور جو اگلی حدیث ہے یہ بھی میں نے میرے نظر سے نہیں گزری کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو عرش کا سایہ ملے گا اس طرح کمبینیشن کوئی وجہ نہیں ملا بھوکوں کو کھانا کھلانے کا تو حکم ہے یعنی ان کو ترغیب دی گئی ہے اور وہ بھی بھوکے وہ یہ ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلا اور اولا نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیئے ترمیزی کی روایتیں سرکار نے فرمایا تمہارا کھانا صرف پریزگار کھائے اور تم متقی کو ہی دوست بناو مومن فرمایا لیکن مراد اس سے نیک پریزگار مومن ہے تو اس لئے کیونکہ بھوکا اگر غریب ہے یا فاسق فاجر ہے تو وہ جتنا کھائے گا اس توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا اور نیک کو کھلائیں گے تو وہ توانائی اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوگی لیکن بہرحال اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ مر رہا ہے قریب المرگ ہے یا بہت ہی مجبور ہے تو پھر کھلا بھی سکتے ہیں جیسے ہم شادی بیمی بھی ترشتہ داروں کھلاتے ہیں ان میں بہت سارے فاسق فاجر ہوتے ہیں مجبوری کے طاحت ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوئی اختیار ہے کوئی مجبوری نہیں تو کوشش کریں نیک لوگوں کھلائیں فاسق فاجر کو نہ کھلائیں اور سہری میں اگر بوٹی وغیرہ داتوں میں فنس گئی تو اچھا ہے بہتر ہے پہلی آپ گلی کر کے رکھیں لیکن اگر آپ نے روضہ بند کر لیا اور اس میں سے کوئی بوٹی حلق سے اتر بھی گئی تو اس سے روضے میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جب ہم ہم بند کر لیتے ہیں تو یہ باطن کے حکم میں ہو جاتا ہے اب داتوں میں فسی بھی کوئی چیز اتر گئی تو اس سے مسئلہ نہیں ہاتھ چنے کے برابر موٹی چیزوں پھر اس کا لگ حکم ہے ورنہ نہیں